بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جہاں ہم بات کریں گے بینظیر پروگرام کے حوالے سے کہ آپ کس طرح اپنا اندراج کروا سکتے ہیں اور جن کے انگوٹوں کا مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے دروشی بسر اللہ تعالی محمد جیدوستو ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سکرائب نہیں کیا تو کر دیتاکہ میں اس طرح کی مزید انفرمیشن ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں بات کرتے ہیں بینظیر پروگرام کے حوالے سے بینظیر پروگرام میں اگر آپ اہل نہیں ہیں تو اپنا شناسی کار نمبر 81% کرنا ہے 81% کرنے کے بعد آپ نے تحصیل جو سطح پر آپ کا دفتر ہے بینظیر کا اس میں جا کر اپنا اندراج کرونا ہے تاب ہی اس پروگرام میں آپ اہل ہوں گے تاب ہی آپ اسے پیسے حاصل کر سکیں گے جی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں جن کے انگوٹوں کا مزترہ ہوتا ہے جو ہمارے بزرگ افراد ہیں جو عمر سیدھا خواتین ہیں عورتیں ہیں ان کے انگوٹوں کا مسئلہ جاتا ہے وہ اپنے پرنٹ میج نہیں کر سکتے جس سے ان کی پیسے کافی سا ہے بیس سزار تیس سزار تک بھی قسطیں جمع ہو جاتی ہیں ان کے لئے بہت پیاری خوشکبری یہ ہے کہ وہ اپنے پرنٹ نادرہ سے نادرہ آفیس سے اپ ڈیٹ کرانے کے بعد تین دن کے بعد اپنا دکان پر جائیے اپنے پرنٹ لگائیے شاید ہو سکتا ہے آپ کے پرنٹ پر جو آپ کا دفتر ہے بینظیم دفتر جا کر اپنے پرنٹ اپ ڈیٹ کرانے کے وجہے آپ نے دفتر میں جا کر یہ شکایت درج کرنی ہے کہ میں اتنی پیسے ہو چکے ہیں میں نے اتنے پانوں پر جا کر چکر لگا کر میں تھک گئی ہوں اپنے دفتر جا کر یہ اپنے اپیل کرنی ہے یہ درخواست دینی ہے یہ شکایت درج کرانی ہے کہ میں نے اتنی چکر لگانے کے باوجود بھی مجھے پیسے نہیں ملے پرنٹ خرابی کی وجہ سے آپ مجھے پیسے دیے جائیں تو وہ آپ کی درخواست جمع کریں گے وہ آپ کی درخواست اندراج کر دیں گے تو آپ کو میسج آئے گا یا قریبی دفتر سے فون آئے گا تب یہ پیسے آپ کو حبیب بینک کی طرف سے دیے جائیں گے آپ کو پرنٹ کا مسئلہ ہے تو آپ نے اپنے پرنٹ لازمی اپ ڈیٹ بھی کرانے ہیں اور تفصیلی سطح پر جو آپ کا دفتر ہے وہاں بھی آپ جا کر شکیت اندراج کرانی ہے تاکہ آپ کو یہ پیسے مل سکیں آپ کو یہ پیسے جلد جلد مل سکیں جی دوستو اب ہم نئی اپ ڈیٹ یہ بھی شیئر کرتے چلیں جو ہمارے خواجہ سران ہیں ان کے بھی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی اگر پیسے حاصل کرنا جاتے ہیں وہ اپنے قریبی دفتر جا کر نادرہ سے اپنا شناسی کارڈ بنائیں گے شناسی کارڈ بنانے کے بعد وہ اپنے بنظیر کے دفتر جا کر اپنا اندراج کرائیں گے اندراج ہونے کے بعد ان کو اکاسی کا تتھے میسج آئے گا وہ میسج کا انتظار کریں گے جو ہی میسج آئے گا تو اپنی قریبی ایک مل کی دکان پر جا کر وہاں یہ پیسے اپنا وسور کر سکیں گے ان کا اندراج نادرہ سے بھی ہونا لازمی ہے اور بنظیر دفتر کا اندراج بھی ہونا لازمی ہے تب ہی وہ اپنے پیسے وسور کر سکیں گے انہیں میسج صرف اکتر اکاسی سے بھی آئے گا میں بس بھی بات کر رہا ہوں بینظیر ان کو سپورٹ فنڈ کی جو لوگوں کو اس میں ہم نے ان سے یہ تیہ کی ہے کہ اس پر چالیس ارب کا گورنمنٹ جو ہے وہ تین سو ساٹھ ارب جو اس وقت بجٹڈ ہیں اور ایلوکیٹڈ ہے اس کام کے لیے اس کو چار سو ارب پر لے جائے جائے گا اور وہ جو موسٹ بلند ہے تاکہ ان کو چالیس ارب کے مزید جو ہے تیس جون تک ان کو ریلیف ملے تو یہ اس کے مین خد و خال ہیں آپ لوگوں کو بھی اگر بینظیر پروگرام کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ آپ کے پیسے آئے ہوئے مبارک ہو مبارک ہو تو آپ نے کسی میسج پر دھیان نہیں دینا صرف اکتر اکاسی سے میسج ہوئی وہی حکومت کی طرف سے آتا ہے باقی جھوٹ ہوتا ہے فراڈ ہوتا ہے اس میسج پر نرابطہ کیا کریں ناقال کیا کریں وہ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں دوخہ دیتے ہیں آپ کو دوخہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے تو آپ سے عرض ہے کہ اسے میسج پر نا دھیان دیا کریں میسج وہی اصل ہوتا ہے وہی ریال میسج ہوتا ہے جو اکتر اکاسی سے میسج آتا ہے دوستو اس طرح کی مزید انفرمیشن ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو پانچ گروپوں میں لازمی شیئر کر دیے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اس بارے میں انفرمیشن حاصل ہو سکے اس بارے میں معلومات حاصل ہو سکے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دونی جہاں کی بھلائیاں تعافی ہیں اس نے نیو ویڈیو کے ساتھ جاند حاضر ہوں گے السلام علیکم